بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنگوں کی خدمت کرتے ہیں اور آر آر گھار تک وہ سمان پہنچا رہے ہیں راشن کی صورت میں بھی اور بستروں کی صورت میں بھی یہ تمام مقام یہ دیکھیں کہ سمسارہ جائے نلیٹ ہو گیا ہے تو یہ پانی جمع ہے تو اب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا آپ کو مزید کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ابھی ضرورت ہے وہ ٹینٹوں کی ضرورت ہے کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے تو کسی وقت بھی ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو بارش ہے کس طرح بچائیں گے رات ہم نے جو ہے وہ درختوں کے اوپر جس پک سلاب تھا ہم نے درختوں کے اوپر چاڑ کر جو ہے وہ رات گزاری ہے نیچے پانی پانی تھا ہم نے اوپر جو ہے وہ ایسے جگہ بنائیں جیسے یہ درختوں کے اوپر جو ہے وہ یہ لکڑیاں وغیرہ رکھ کے پرندوں کی طرح ہم نے جو ہے وہ رات کی وقت جو ہے وہ ایسے جو اپنی جانوں کو بچایا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو آپ سب دیکھنا جی یہ نیچے ساری دلدل ہے ذرا پیچھے آجائیں پیچھے آجائیں یہ مارے آپ سب بھی جو ہے وہ دلدل کے اندر پانس گئے تھے تو یہ دیکھیں جو عزرات یہاں پر رہ رہے ہیں وہ کس مشکل کے ساتھ کس تنگی کے ساتھ یہاں پر وقت گزار رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس سے عبرت بھی اصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت عصودگی کے عال کے اندر رکھا ہوا ہے اور اچھے عالات کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنی رحمت میں اپنے فضل سے اللہ نے ہمیں آفیت سے رکھا ہوا ہے اس پر ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں اللہ سے خوب جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ و استغفار کریں اور ایسی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت کو بچائے